اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ڈراما کنگ لیر کے کیریکٹر انیلیسز یعنی اس ڈرامے کے اہم کرداروں کا ہم تجزیہ کریں گے یعنی بغور جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کنگ لیر کا کردار اور اس کا بیسک فلو کیا ہے یعنی بنیادی نقص جو اس کے کردار میں ہے یعنی وہ چیزوں کی یا باتوں کی بظاہری جو شکل و صورت ہوتی ہے اس کو ترجیح دیتا ہے ان کی اصل حقیقت پر اس کے علاوہ یہ بتایا ہے کہ یعنی وہ یہ تو چاہتا ہے کہ اس کو باچہ کی طرح ہی سے دیکھا جائے اور باچہ کا یہ خطاب ہے وہ بھی اسی کے پاس رہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ حکومت چلانے کی جو باقی ذمہ داریاں ہیں وہ اسے خود سے کرنی پڑے اسی لئے وہ اپنی جائے دار اور ذمہ داریاں وغیر کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کی شخصیت کا یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ یعنی وہ صرف لوگوں کے سامنے دکھاوے کیلئے جو اس کے ساتھ چاپروسیاں وغیر کی جاتی ہیں اور اوپر اوپر سے جو اس کی تعریفیں وغیر کی جاتی ہیں اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے جو کہ اس کی بڑی دو بیٹیاں بڑھ چڑھ کر کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے وہ متاثر ہوتا ہے اور وہ جو سچ ہے گویا اس کی طرف سے اس نے آنکھیں بند کر رہی ہوتی ہیں جیسے کہ وہ اندھا ہو لیکن بعد میں اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے جبکہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے یعنی یہ جو گانریل اور ریگن جو اس کی بڑی دو بیٹیاں ہوتی ہیں جو وہ جھوٹا دکھاوا کر رہی ہوتی ہیں اس کو وہ ترجیح دیتا ہے اپنی چھوٹی بیٹی کورڈیلیا کے سچے جو محبت کا اس کا جذبہ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی باوفا ہوتی ہے اسے پہچاننے میں وہ غلطی کر دیتا ہے تو بعد میں اسے اپنی غلطی کا جب احساس ہو جاتا ہے لیکن وہ پوری طرح سے اپنی حواس میں واپس نہیں آ سکتا بلکہ لیکن اس کی جو قدر ہوتی ہے یا اس کو جو احساس ہو جاتا ہے مختلف باتوں کا یا حقیقتوں کا تو اس کی وجہ سے اس ڈرامے کے اگلے حصے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی آتی ہے اس کی سوچ میں اور اس ڈرامے کے آخر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یعنی اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے اور اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے جیسے کہ طوفان کا وہ بلکل بھی مقابلہ نہیں کر پاتا اور اسے ہی احساس ہوتا ہے کہ اسی طرح سے قدرت کا جو قانون ہے اور اس کی جو طاقت ہے اس کے سامنے وہ بلکل اس کے مقابلے میں بے بس ہوتا ہے اور بلاخر کیا ہوتا ہے وہ بہت ہی آجز ہو جاتا ہے اور ہمدردی دکھانے لگتا ہے دوسروں کی طرح اور پھر اسے اور اس کی بیٹی ہوتی ہے جو کہ اسے سچا پیار کرتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ اس کی قدر کرنے لگتا ہے باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں اور اس حد تک کہ وہ یہ خواہش کرتا ہے اس ڈرامے کے آخر میں جب کورڈیلیا کو جیل میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں ہی رہے بجائے باچہ بننے کے اور ایسا ہی ہوتا ہے اور پھر جب اس کی بیٹی کو سزا کے طور پر مار دیا جاتا ہے تو اس کے غم میں پھر بعد میں یہ خود بھی مر جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کورڈیلیا کا کردار اور اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں یا خصوصیات ہیں ڈیووشن یعنی اس کا خلوص یا عقیدت جیسے کہ وہ اپنے باپ سے بے پناہ محبت رکھتی ہے اسی طرح سے کائننس یعنی رحمدلی بیوٹی یعنی خوبصورتی اور اس کے علاوہ اورنسٹی یعنی امانداری یہ تمام خصوصیات اس کی کردار میں ہوتی ہیں اور یہ تمام خصوصیات جو ہیں یعنی اس کی جو دو بڑی بہنیں ہیں گارنریل اور ریگن ان کے جو کردار ہیں ان کا وہ بالکل اولٹ ہوتی ہے جیسے کہ they are neither honest nor loving نہ ہی وہ دونوں جو ہوتی ہیں نہ ہی وہ اماندار ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ سچی محبت رکھتی ہیں خصوصاً اپنے باپ کے ساتھ and they manipulate their father for their own ends اور وہ اپنے باپ کا بھی جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے جبکہ اس ڈرامے کے شروع میں بھی جیسے کہ لیر جب فیصلہ کرنا چاہتا ہے اپنی ذات کے بٹوارے کا اس وقت وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جب یہ شرط رکھتا ہے کہ کون اسے زیادہ محبت کا اظہار کر سکتی ہے تو اس موقع پہ کورڈیلیا کیا کرتی ہے کورڈیلیا refuses to take part in لیر's love test and establishes herself as a source of virtue یعنی وہ اس قسم کے تیسٹ کا حصہ بننے سے انکار کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اس طرح سے وہ خود کو ایک باکردار شخصیت کے طور پر منواتی ہے ڈراما دیکھنے یا پڑھنے والوں کی نظر میں گو کے لیر جو ہے اس کی اس خصوصیت کو پہچانے میں جو ہے غلطی کر دیتا ہے بلکہ authenticity of her love highlights king's error یعنی جتنا ہی اس کی جو محبت ہے وہ گہری اور مضبوط دکھائے گئی ہے اتنا ہی یہ بادشاہ کی جو غلطی ہے اس کو اور بھی زیادہ ابھارتی ہے most of the middle of the play she is off stage یعنی پھر اس کھیل کے درمیان کا جو حصہ ہے اس میں Cordelia کا کردار اتنا زیادہ نہیں دکھایا گیا البتہ cruelty of goneril and Regan and Lear's madness keep reminding of Cordelia لیکن جو goneril اور Regan اپنے باپ لیر کے ساتھ بہت زیادہ ظالمانہ جو رویہ رکھتی ہیں ظلم کرتی ہیں اس کے ساتھ تو یہ باتیں جو ہیں یقیناً Cordelia کی یاد دلاتی رہتی ہیں پڑھنے والوں کو یا درامہ دیکھنے والوں کو اس کے علاوہ Cordelia کی خوبصورتی کا بھی اگر درامے میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ کس طرح سے کیا گیا ہے her beauty is respectfully described in religious terms یعنی بڑے ہی عدب کے ساتھ اور جیسے کہ مذہبی پاکیزگی کے رنگ میں ایک طرح سے اس کو بڑے ہی پاکیزہ یعنی دکھایا گیا ہے اور اس کی اچھی خصوصیات جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے اور پھر درامے کے آخر میں وہ ایک مطبع پھر رونما ہوتی ہے جیسے کہ rumors of her return to Britain begin to surface یعنی اس کے انگلستان پہنچنے کی جو خبر ہے وہ پھیل جاتی ہے and then she lands at Dover درامے کے جو کردار ہیں وہ Dover پہن جاتے ہیں اور وہاں ساحل پر پھر Cordelia جو ہے وہ بھی اپنے باپ لیر سے بلاخر مل لیتی ہے تو Cordelia کا جو کردار ہے اس درامے میں وہ کیا بتاتا ہے it marks the restoration of order in the kingdom یعنی اس سلطنت میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے اتنا سے وہ Cordelia کا جو کردار ہے وہ اس کو جوڑنے کا ہے سے triumph of love and forgiveness over hatred and animosity یعنی Cordelia کا جو کردار ہے اس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ love یعنی محبت اور forgiveness جو ہے یعنی ماف کر دینا یہ Cordelia کے کردار کے ذریعے نفرت اور دشمنی کو ہرا دیتا ہے لیکن چونکہ یہ ایک tragedy ہے یعنی دکھ پھری داستان ہے تو لہٰذا آخر میں کیا ہوتا ہے خوشی ملتی ہے آپس میں باب پر ٹھیک اٹھے ہوتے ہیں یہ بہت تھوڑی دیر کا ہوتا ہے fleeting ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے makes the devastating last part of play much more cruel اور drama کا جو آخری حصہ ہے وہ اسے اور بھی بیانک بنا دیتا ہے اور بہت بے رحم منظر دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ Cordelia کا جو کردار ہے یہ کیا بتاتا ہے Cordelia is the personification of kindness and virtue یعنی Cordelia جو ہے وہ رحم دلی اور نیک سیرت کی یعنی ایک قسم کی علامت ہے اسے دکھائی گیا ہے اس drama میں اور بے لاخر وہ بیچاری ایک ظالم اور بے رحم دنیا کی وجہ سے اسے قربانی دینی پڑتی ہے اور معصوم ہونے کے باوجود اسے رحم کے آخر میں مار دیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں ایڈمنٹ کا کردار جو کہ گلاوستر کے ناجائز بیٹی کے طور پر اس رحم میں اس کا کردار دکھائے گیا ہے اور اس کا شخصیت ہے اس کی وہ کیا ہے most complex and sympathetic یعنی بہت ہی پیچیدہ شخصیت ہے اس کی اور بعض اوقات اس کے لئے sympathetic یعنی اس سے ہمدردی کا بھی ایک تھوڑا بہت انصر دکھایا جاتا ہے کیونکہ ناجائز اولاد ہونے کی وجہ سے اسے بہت زیادہ تانے وغیرہ ملتے ہیں اور برا بلہ کہا جاتا ہے اور اس کے پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ اور بھائی وغیرہ کو بھی ہے اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور اس کے علاوہ وہ بہت مادہ پرست بھی ہو جاتا ہے اور دولت وغیرہ حاصل کرنے کے لئے وہ لیئر کی بیٹھیوں کے ساتھ بھی کہ اس کو میکیویلین کیارکٹر کہا جا سکتا ہے میکیویلی جو تھا یہ ایک اٹیلین شخص تھا جو کہ بیق پک بہت سی خصوصیات کا مالک تھا یعنی وہ پولیٹیشن بھی تھا رائٹر بھی تھا ہسٹورین بھی تھا میتھمیٹیشن بھی تھا اور فیلوسفر وغیرہ بھی تھا اور اس کے علاوہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کہ کسی قسم کی بھی رکاوٹ کو برداش کیے بغیر اور کسی طرح کی بھی یعنی طریقے کار یا ذرائع اپنا کر زیادہ سے زیادہ دولت اور طاقت حاصل کر لینی چاہیے یعنی چاہے اسے حاصل کرنے کے ذرائع جو ہیں وہ جائز ہو یا ناجائز وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا تھا تو ایڈمنٹ کا جو کردار ہے وہ بھی تقریبا اسی طرح سے اس ڈرامے میں دکھائے گیا ہے یعنی وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے ویلنگ تو اینی ٹھین کو اچیو گول اور ہر وقت وہ تیار رہتا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنائے جاتا تو اس کے لیے بھی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ اہمیت اور احترام ملے جو کہ اس کے دوسرے بھائی کو ملتا ہے جسے گلاوستر کی جائز اولاد کے طور پر جانا جاتا ہے اسی طرح سے جائز مقام نہیں ملتا موشہ میں تو اس کے خلاف بھی ایک طرح سے بغاوت کے طور پر اس قسم کے کام کرتا ہے جیسے کہ وہ خود اپنے باپ اور بھائی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی بے رحم اور قابل لیکن ایک طرح سے چالاک یعنی ہوشیار قسم کا وہ ویلن دکھایا گیا ہے اس ڈرامے میں البتہ ڈرامے کے آخر میں اس کے کردار میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے جیسے کہ اسے تھوڑی بہت یعنی اس کو کمزور دکھایا گیا ہے ڈرامے کے آخر میں جبکہ وہ موتلی وونڈڈ ہوتا ہے یعنی اس کو بہت زیادہ زخم آتے ہیں جس سے اس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے تو اس حالت میں خاصا کمزور نظر آتا ہے جیسے کہ گانرل اور ریگن یعنی اس سے پہلے جیسے اس کو بہت بے رحم دکھائے گیا ہے لیکن جب گانرل اور ریگن جو کہ اس کے سازشوں میں اس کے ساتھ شامل رہی ہوتی ہیں تو وہ دونوں جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک دوسرے کو مار دیتی ہیں تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے گویر شاید اس کی خاطر جس طرح سے انہوں نے قربانی دی ہو یا مر گئی ہو تو یہ کہتا ہے yet ایڈمن was beloved وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کی خاطر جان دی ہے تو اس کو گویا یہ اس کا دل نرم سا ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بلاخر کسی نے میری خاطر بھی مجھ سے محبت رکھی یعنی تو پھر وہ ایک طرح سے یعنی وہ اپنی خرابیاں ہوتی ہیں برائیاں ہوتی ہیں ان پر افسوس ایک طرح سے اس کو ہوتا ہے اور وہ اس بات کا بھی اطراف کرتا ہے کہ اسی نے موت کا حکم دیا ہوتا ہے یعنی زیادہ تر شیکسپیر نے جو ڈرامے لکھے ہیں ان میں جو ویلن دکھائے گئے ہیں انہیں آخر تک دکھائے گیا ہے کہ ان کی کردار میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی لیکن یہ خاصا منفرد ہے یا فرق ہے ان کے مقابلے میں کیونکہ بلاخر اس کا دل ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا اطراف بھی کر لیتا ہے اور ساتھ اپنے جرم کا بھی پول کھول لیتا ہے کہ اسی نے موت کا حکم دیا جو اس کے اندر ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ظلم وغیرہ کرتا ہے تو شاید وہ پیدائشی نہیں ہوتی بلکہ حالات اسے اس طرح سے بنا دیتے ہیں جب اسے وہ خاندان کا جو پیار اور محبت وغیرہ نہیں ملتا اب ہم باقی کے کرداروں کو اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لگھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے